بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی تراوی میں ہم قرآن مجید کی پانچویں منزل اور اکیسویں اور بائیسویں پارے میں چار صورتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور جیسے کل کی گفتگو میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ اس قرآن مجید کی پانچویں منزل میں ٹوٹل گیارہ صورتیں موجود ہیں جو تمام کی تمام مکی ہیں سوائے سورہ احضاب کے جو مدنی ہے اور احضاب جمع ہے حضب کی اور حضب کا معنی گروہ ہے قرآن مجید کا یہ لفظ ہے جمع کے ساتھ بھی جیسے اس صورت کا ٹائٹل ہے اور واحد کے لفظ کے ساتھ بھی یہ مختلف مقامات پہ موجود ہے اور حضب الرحمان یعنی رحمان کا گروہ اور حضب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ اس حوالے سے اس لفظ نے دو مائنڈ سیٹ دو فکری اور عملی جو نظام ہیں ان کو ریپریزنٹ کیا ہے تو آج کی صورتوں میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہم سورہ روم پڑھیں گے اس کی وجہ تصمیعہ جو ہے اس کے اندر ہی یہ لفظ موجود ہے اس کی دوسری آیت میں تو روم ایک جگہ کا نام ہے اس کے حوالے سے یہاں تاریخی پہلو اجاگر کیے گئے یہ صورت کی ابتدا میں اس کے خلاصے میں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں دوسری صورت ہے سورہ لکمان اس کے نام سے ظاہر ہے کہ حضرت لکمان علیہ السلام بہت بڑی شخصیت تھے تاریخ اسلامی کی ان کو حکیم اور دانا شخص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بہت ساری روایات تفسیری اس حوالے سے موجود ہیں لیکن یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا زمانہ کیا تھا اور وہ کون تھے لیکن حکیم اور دانا اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن نے لکمان کہا ہے تو قرآن چونکہ اس چیز کے درپیہ نہیں ہوا تو اس میں ہمیں بھی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے ان کی اپنے بیٹے کو جو نصیتیں ہیں وہی آج کا ہمارا سبق بھی تھا جو ہم نے شیئر کیا پرسنل لوگوں کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو پڑھا دیں نو نصیتیں لکمان کی صورت کے اندر موجود ہیں اسی نسبت سے اس کا نام لکمان ہے تو یہ صورت مکی ہے اس کے مضامین مکی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو صورت کسی کے نام پر آ جائے شخصیت کے تو عمومی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکی صورت ہوتی ہے جیسے صورت یونس تھی صورت یوسف تھی صورت مریم تھی تو یہ بھی اسی حوالے سے بندے کے نام پر ہے لکمان تو یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے عمومی طور پر ذہن میں رکھنے والی ہم اس کو سو فیصد کلیہ نہیں کہہ سکتے لیکن صورت مکی ہے اس کے بعد تیسری صورت ہماری صورت سجدہ ہے یہ بھی مکی صورت مبارکہ ہے اور چوتھی صورت ہماری صورت احضاب ہے جو مدنی صورت مبارکہ ہے بہت کمال کی صورت مبارکہ ہے ویسے تو قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ ہر صورت ہر پارہ اور منزل جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے منزل من اللہ ہے اور اپنی روحانی اور مادی برکات اس کے اندر ہیں لیکن یہ صورت بہت ساری اصلاحات اور جو ری فارمز ہیں اس نے متعارف کروائی ہیں مدنی زندگی میں مسلمانوں کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کے توسط سے اور یہاں آج بھی انہی چیزوں کی آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے تو یہ بنیادی سے ایک تعارف ہے پانچویں منزل میں گیارہ صورتیں جن میں سے چار صورتیں آج ہم نے پڑھنی ہیں سورہ روم سورہ لکمان سورہ سیدہ اور آزاب آزاب مدنی ہے باقی تینوں صورتیں مکی ہیں تو انشاءاللہ یہ اپنا جو ڈیو ٹائم ہے میں چاند باتیں آپ کی حدمت میں پیش کروں گا تو یہ جو صورت ہے اس کا روم ہونا اور اس کا نام روم ہونا یہ دورہ رسالت میں موجود تھا ایک نسائی کی حدیث مبارکہ ہے نو سو اٹالیس نمبر حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی جس میں آپ نے سورہ روم کی تلاوت کی تو راوی کا اس صورت کو روم کے نام سے تعبیر کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اس صورت کا نام دورہ رسالت میں اور دورہ صحابہ میں اس کا نام روم تھا اور آقا کریم علیہ السلام کو پر قرآن مجید پڑھنے میں کچھ التباس ہو گیا اور آپ نے پھر مخاطب کیا صحابہ کو نماز کے بعد کہ جو لوگ اچھی طرح وضو کرنے سے گریز کرتے ہیں ٹھیک وضو نہیں کرتے یہی لوگ ہم سے قرآن کو بھلا دیتے ہیں تو یہاں صحابہ کی بات بھی ہے اور یہاں بنیادی طور پر وجہ تصمیعہ ذکر کرنا مقصود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اس کا نام روم ہونا اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں حروف مقتعات کے بعد الف لامیم غول بطر روم یہ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ایک مقدمہ اور تمہید یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روم ایک علاقے کا نام تھا فارس بھی ایک علاقے کا نام تھا آج بھی یہ دنیا کے خطے پر موجود ہیں فارس جو ہیں وہ اہل کتاب نہیں تھے اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں اور جو منکرین حق تھے ان کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں تو یہاں جو فتح اور شکست کا معاملہ ہوا کہ رومیوں کو شکست دے دی فارس والوں نے اور اس مقام پر پھر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے ایک طویل حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ نے جب ان کے ساتھ گفت و شنید کی تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کی حبیب نے فرما دیا ہے اور قرآن مجید نے یہ بات کر دی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور فتح اتا فرمائے گا تو یہاں جو قرآن نے لفظ ذکر کیے ہیں وہ ہیں فی بدع سنین تو بد کا جو لفظ ہے یہ ایک سے لے کر نو تک جو ہے اس کا اطلاق آتا ہے تو ٹھیک نو سالوں کے بعد یہ جو مفتو علاقہ تھا یہ دوبارہ فاتح ہو گیا تو قرآن مجید نے جس اتھینٹک چیز کی خبر دی یہ قرآن کی اقانیت کی اوپر بھی دلیل ہے اور اس وقت منکرین حق اور جو فارس کے لوگ تھے ان کو مو کی کھانی پڑی کہ قرآن نے ٹھیک کہا قرآن نے ایک حقیقت کی خبر دی جو تقریباً نو سالوں کے بعد اس نے عملی جامعہ پہن لیا تو اس کا آغاز جو ہے اسی مناسبت سے ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کو سورہ روم کہا جاتا ہے تو اس کی اندر ایک نمبر آیت سے لے کر چھے نمبر آیتیں مبارکہ تک یہی جو فتح ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے اس کی آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر انیس تک وہ شاولی اللہ کا سبق جو آج سے ہم نے دس دن پہلے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے الفاظ القبیر جو لکھی ہے اور دیگر علوم القرآن پہ کام کرنے والے لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بڑی تحقیقی کتاب جو ہے وہ شاولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے پانچ علوم میں تقسیم کیا علم العاقام جن کو ہم مقام آیات اور لیگل ورسز کے نام سے یاد کرتے ہیں جن کے اندر فرائض واجبات سنن مستحبات نوافل اور ان چیزوں کا تذکرہ اس زمن میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا وہاں پر علم تھا وہ علم المخاسمہ تھا تو علم المخاسمہ کے اندر پھر منافقین اہل کتاب مشرقین ان کا تذکرہ کیا اس کے بعد ان پانچ علوم میں سے ایک علم تھا جو تذکیر بالموت وما باد الموت تھا قرآن مجید ان چیزوں کو بڑے کمال انداز میں ڈسکس کرتا ہے اور ہر مکی صورت کا جو موضوع ہے وہ موت اور موت کے بعد کے جو آوال ہیں برزخ کے اور موت کے بعد کی زندگی کے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جو ہے اس کو موت اور ماباد الموت حوالے دے کر واضح کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی ذاتوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخصوص زندگی آتا فرمائی ہے لیکن لوگ اللہ سے ملاقات کو مرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تو تذکیر بالموت و ماباد الموت آیت نمبر سات سے لے کر انیس تک یہ موضوع ہے اور جو تذکیر بالموت اور و ماباد الموت کی بات ہے اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیں جو ہم ہر روز کی بنیاد پر پڑھتے آئے ہیں کہ موت اور موت کے بعد کے جو آوال ہیں ماننے والا ہے اور ایک حق کا منکر ہے ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے تو مسلمان کا انجام بھی قرآن میں بیان ہوا ہے اور غیر مسلم کا انجام بھی قرآن میں بیان ہوا ہے آج کی آیات مبارکہ میں بھی یہی اسلوب قرآن نے اپنایا پہلے مومنین کا تذکرہ آیت نمبر پندرہ میں فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّعَلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْزَتِينَ يُحْبَرُونَ تو ایمان اور عمل صالح اور اس کا انجام ذکر کر دیا گیا بلکل متصل ساتھ کفار کا تذکرہ ہے وَأَمَّا لَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَ فَأَلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْدَرُونَ تو دونوں کے انجام کا تذکرہ کر کے تقابلی انداز لوگوں کے سامنے رکھا گیا مومنین اپنا اچھا انجام پڑھ کے شکر کی طرف آ جائیں اور جو غیر مسلم ہیں اور منکرین ہیں وہ اپنا برا انجام پڑھ کے شاید ان کو ترغیب مل جائے اور وہ نیکی کے کام کی طرف آ جائیں اس کی آیت نمر سترہ اور اٹھارہ جو ہے یہ تھوڑی سی الگ اہمیت کی حامل ہے اس کی اندر جو الفاظ ہیں فَصُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُزْحِرُونَ یہ جو الفاظ ہیں ان کی دو انٹرپٹیشن ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تعمید صبح و شام کی بنیاد پر ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے ہے جو ہم مسنون ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کائنات کی ہر چیز بھی ذکر کر رہی ہے دوسرا یہاں سے پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ مراد ہیں کیونکہ فَزُبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُمْ سُونَ تو یہ شام کے لیے ہے وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور یہ صبحوں کے لیے ہے اور اس کے بعد جو شام ہے اس کے اندر دو نمازیں ہماری آ جاتی ہیں مغرب اور شاہ کی وَالَعُلْحَمْدُ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُزْحِرُونَ یہ اثر اور جو زور ہے یہ اس کا انڈیکیشن اور اشارہ ہے تو یہ مسنون اذکار کی طرف بھی ان کی جو ہے وہ اشارہ ہے اور پانچوں نمازوں کے ناموں کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ملتا ہے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک اور اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ دلائل دیئے ہیں جو کسی بھی اہلِ اکل کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں اور بڑی ایمان افروض بات یہ ہے اللہ نے یہ ساری اپنی قدرت کے دلائل وَمِن آیاتِهِ کے لفظ سے شروع فرمائے مثلاً آیت نمبر بیس کے اندر ہے وَمِن آیاتِهِ آن خَلَقَ كُمْ مِن تُرَابِن میری نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو یہاں بھی ایک پورا فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے جان چیز سے بظاہر ایک حضرت انسان اشرف المخلوقات باصلاحیت یہ پیدا کیا تو یہ اللہ کی قدرت ہے یعنی انسان کو اپنے ذات کے اندر غور و فکر کی دعوت دینا مقصود ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان مشین اور روبوٹ بنا کے نہیں چھوڑ دیا اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے ان کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ کر دی تسکین ان کے اندر رکھ دی مرد اور عورت بنا دی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا یہ بھی ومن آئیاتے ہی ہے زمین و آسمان کی تخلیق ہے زبان و رنگوں کا اختلاف ہے اسی کی وجہ سے کائنات میں امتزاج ہے سارے ہی مرد ہوتے کائنات کا امتزاج اچھا نہ ہوتا ساری ہی عورتیں ہوتیں ایک ہی زبان کے بولنے والے افراد ہوتے ایک ہی موسم ہوتا دن ہی دن ہوتا رات نہ ہوتی یہ سارا مٹھاسی مٹھاسی کروات نہ ہوتی تو اللہ نے چاشنی پیدا کر دی اس کائنات کے اندر حضرت انسان کے لیے دن اور رات کا تصور ہے یہ ساری آیات آیت نمبر بیس آیت نمبر اکیس یہ ساری ومن آیاتے ہی سے شروع ہو رہی ہیں اللہ نے پھر خوف پیدا کر دیا کچھ لالچ پیدا کر دیا آسمان سے اللہ نے بارش برسا دی زمین کو زندہ فرما دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک اور یہ سات اللہ نے ومن آیاتے ہی کے الفاظ ذکر کی ہیں آیت نمبر اٹھائیس سے ترپن تک نبی پاک صلی اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلیح عطا فرمائی ہے اور جیسے ہم ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں وہ تسلیح فکری حوالے سے بھی ہے اسلائی حوالے سے بھی ہے تو چھبیس آیات آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے تسلیح کے عطا فرمائے ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کی ساری توجہ ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف مبزول کروائی ہے ساری دنیا کو چھوڑ دیں یکسو ہو جائیں کنسنٹریشن کر دیں فوکس کر لیں اپنے خالقی ذات پر اسی سے مانگیں اسی کے آگے گڑ گڑ آ کر دعا کریں ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں تو میں انہیں بھی ہدایت دے دوں تائف والوں کے لیے دعا ہمارے سامنے ہیں تائف والوں کے لیے حضور نے دعا کی تو آج ہم اس خطہ ارضی میں مسلمان ہیں آئی تو لوگ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کو ان کا موازنہ کرتے ہیں اور آج الٹی جو ہے وہ گنگا بیٹی ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد بن قاسم اور ان مجاہدین کا یہاں اس خطہ ارضی میں آنا یہ انہی علاقے کے لوگ تھے جو تائف کے رہتے تھے قبیلہ بن سقیف کے تھے حضرت عثمان بن حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سفر بنایا تھا جو آپ کی خدمت میں وفد آیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ باقیدہ اس خطہ ارضی میں سابہ آئے تو تقیباً پچیس سابہ کا تذکرہ ہمیں اس خطہ ارضی میں بھی آنے کا ملتا ہے اور وہ ان کے اوپر باقیدہ پنجاب انویسٹی میں ایک پی ای ڈی کا تھیسس بھی ہے اس کے اوپر کتابیں ہیں برسغیر میں اسلام کے اولین نقوش کے اوپر تو یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں تو یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جس کا اثر جو ہے وہ آج اس خطہ ارضی میں بھی اسلام ہونا موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے دلائل جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کر دی ہیں پھر یہی لفظ ریپیٹیڈلی آگے بھی آیا ہے کہ معبوب اپنا جو توجہ ہے اپنا جو چیرہ مبارکہ ہے اس کو دین حنیف کی طرف رکھیں اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات کو بہتر کرنے والا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تسلی دی جا رہی ہے یہ میرے اور آپ کے لئے بھی بڑی راہنما بات ہے ہم ایک چیز کو ذہن میں بٹھا کر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں اللہ اپنے عبیب کو فرما رہے ہیں معبوب ان کو دعوت حق دیتے رہیں اور فعات زل قربہ حق کا ہو جو قریبی رشدار ہے ان کا حق ادا کرتے رہیں مساکین کی اوپر شفقت کریں مسافروں کا خیال رکھیں اور یہی بہتر چیز ہے اور یہاں پر اسلامی نظام حیات میں سے جو انٹرسٹ اور سود ہے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ بظاہر تو سود سے پیسے اور مال بڑھ جاتا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک تو وہی بڑھتا ہے جس کے اندر میں نے برکت ڈالنی تو سود کی وجہ سے تمہارے پیسے تو بڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاں بھی وہ مال بڑھے ممکن ہے تمہارا سود سے کمایا ہوا کروڑوں تو کوئی ایک لمحے دفعہ تن وہ سارا ضائع ہو جائے اور ممکن ہے تمہارا کمایا ہوا ہزاروں حلال کا میری طرف سے برکت ہو جائے اور وہ بہتر ہو جائے تو یہ چیزیں اصلاح کی حوالے سے بھی یہاں ذکر کی گئی ہیں فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِّينِ الْقَيِّمْ یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے وَالَقَدْ اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا الَا قَوْمِهِمْ صابقہ رسولوں کی بات کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک وطالعہ آندھیاں چلاتا ہے ہوائیں چلاتا ہے اور ان سے اللہ کائنات کے نظام کو کیسے چلاتا ہے اللہ مردہ چیزوں کو زندہ کیسے فرماتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کے پھر حیات کی چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزور چیزیں تمہیں کمزوری کے بعد پھر قوت دی اور اس قوت کے بعد اللہ پھر تمہیں کمزور کرے گا پھر تمہیں بڑھاپا جو ہے وہ لے آئے گا یہ انسان کی ذات میں اللہ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کیونکہ سورہ روم مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ ان کے اندر غور و فکر کی دعوت ہوتی ہے میں وہ جو سبق آپ کے سامنے روزانہ شیئر کرتا ہوں کہ مکی صورتوں کا مرکزی موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر ہے آپ اس صورت کی آخری آیت بھی پائلیں تو کہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے وہ ضرور انشاءاللہ حق اور سچ ثابت ہوگا اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر غزوہ عود غزوہ خندق آج رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ دن بھی ہیں دو امائشہ کی حوالے سے اور غزوہ بدر کی حوالے سے یہ اسلام کے وہ دو بڑے پہلو ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں اور اسلام الحمدللہ آج اپنے عربوں فالورز کی شکل میں دنیا کے اندر موجود ہے یہ الگ بات کہ ہم اپنے عمل کے اعتبار سے تھوڑے پیچھے چلے گئے لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہمیں ایمان کامل اور اخلاص والا عمل بھی نصیب فرمائے اور ہمیں غیروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے ہمیں علمی فکری اور اجتہاد کی رہیں کھول لیں اور اس کے لیے جتنے بھی ضروریات ہیں اللہ وہ ہمیں مہیا فرمائے اور مسلمان اپنی عظمت رفتہ کی طرف دوبارہ آئیں سورہ لکمان ہماری اگلی صورت ہے سورہ لکمان جو ہے اس کی چونتی سا آیات ہیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مکی ہے حضرت لکمان کون تھے اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ساری آراء اپنی جگہ پر موجود ہیں مفسرین نے ان کے بیٹے کا نام بھی ذکر کیا ہے اور حضرت لکمان کا اپنا نام بھی انہوں نے پورا ذکر کیا ہے لیکن اب اس کی اتنی تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے میں صرف یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ابن کسیر نے لکمان بن انکا یہ ان کا پورا نام لکھا ہے اور باقی جو تفاصیر ہیں انہوں نے ان کے والد کا نام باورا بھی رکھا ہے لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت عیوب علیہ السلام کی جو بین تھی ان کے بیٹے تھے وغیرہ وغیرہ یعنی تفصیری روایات بہت ساری ہمارے سامنے موجود ہیں جو علامہ زمکشری نے اور ابن کسیر نے اور باقی دیگر مفسرین نے اپنی اپنی جگہ پر ذکر کی ہیں لیکن فائنل بات ایک ہی ہے کہ لکمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے اور بڑے دانات تھے بڑی حکمت آموز باتیں جو ہیں وہ ان کی مشہور ہیں وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے شاید آپ کے ذینوں میں ہو مجھے یاد ہے ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی کتابوں میں پڑا تھا کہ ایک دفعہ انہیں کسی اپنے حاکم اور اپنے اس بادشاہ نے کہا کہ ایک بہترین چیز لے آؤ ایک جانور کی تو وہ لے گئے ایک زبان اور ایک دل اس نے پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ اس جانور کی دو بری ترین چیزیں نکال کے لے آؤ تو آپ پھر بھی زبان اور دل لے گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ حکیم لکمان اچھی دفعہ بھی تم یہ دونوں چیزیں لے آئے ہو زبان اور دل اور میں نے بری کہی ہے تو تب بھی زبان اور دل لے آئے ہو انہوں نے کہا حضور یہ دونوں اچھی ہوں تو انسان اچھا ہے یہ دونوں بری ہوں تو اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے تو اس طرح کی دانائی والی باتیں حکیم لکمان کی بہت کمال انداز میں رات کو میں تفاظیر پڑھ رات عربی انہوں نے بڑے کمال آپ کے حکمت افروز سینکڑوں جملے لکھیں جو آپ کی طرح منصوب ہیں اس لئے آپ کو مرد دانا اور حکیم اس لئے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حکمت کرتے تھے یا پڑیاں دیتے تھے یا دوائیاں دیتے تھے دانائی کی باتیں کرتے تھے اس وجہ سے حکیم لکمان اور اس کا آغاز بھی الف لا مین سے ہو رہا ہے اس کی فضیلت میں وہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تم الف لا مین والی صورتیں جو ہیں وہ سیکھ لو پھر وہ عرض کرنے لگا حضور میری زبان موٹی ہو گئی میں یاد نہیں کر سکتا بڑھا پا آ گیا تو آپ نے فرمایا حامیم والی پڑھ لو اس نے پھر یہی کہا تو آپ نے فرمایا مصبحات پڑھ لو جب وہ اس سے بھی آجز آ گیا تو پھر حضور نے فرمایا ازا ذل ذلت الارد و ذل ذالہ یہ صورت پڑھ لو اس فضیلت میں یہ الف لا مین سے شروع ہونے والی صورت ہے سورہ لکمان اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کو کتاب حکیم کہا گیا ہے اور قرآن کی باتیں بتانے سے پہلے قرآن نے اپنی حیثیت کو واضح کیا ہے کہ قرآن عام کتاب نہیں ہے یہ کوئی رسالہ یا ڈائیجیسٹ نہیں ہے یہ کتاب حکیم ہے یہ ہدایت ہے یہ رحمت ہے لیکن یہ اس کے لئے حکیم ہے اس کے لئے ہدایت ہے اور اس کے لئے رحمت ہے جو اس سے محبت کرتا ہے آپ کبھی غور کریں قرآن کو بے وضو چھونے کا ممانیت کیوں ہے کہ بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا چیزوں کو ٹچ کرنے سے آج تو پتا چلتا ہے کہ کرونا ہاتھ سے پھیلتا ہے تو ایک دوسرے کو لوگ ہاتھ نہیں ملاتے پتا چلا چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اللہ کی جو برکات ہیں وہ قرآن مجید سے انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں قرآن چھونا بھی عبادت ہے قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے آپ دیکھیں حجرِ اسود کو چھونا چھونے کی برکات تو ہیں اور یہ پتھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سفید تھا امت کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے لیکن ہمارا تعلق جو ہے وہ اس کتاب سے نہیں رہا علامہ اقبال نے بھی اپنی شائری میں اور ہر اللہ کے نیک بندے نے قرآن کی طرف بلائیا ہے علامہ اقبال نے بار بار کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر آج امت قرآن چھوڑ بیٹھی ہے اللہ کے نیک بندے جن کے لئے قرآن باعثِ عجر بنتا ہے ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں یہی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاہ پانے والے ہیں اس کی پہلی دس گیارہ آیات یہ مقدمیں صورت ہیں اللہ نے مکی صورت کے سارے موضوعات توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں قرآن کی حقانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی انفس آفاق کے دلائل، ایمان والوں کا، کفار کا تذکرہ اللہ کی قدرت کے دلائل، بارشیں، زمینوں، آسمان صرف کتنی آیات میں اللہ نے ذکر کر دی ہیں پہلی گیارہ میں مقدمہ باندھ دیا ہے گیارہ آیات میں اب اگلی پوری صورت میں یہی مزامین پھیلے ہوئے ہیں بارہ سے لے کر انیس تک حضرت لکمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو حضرت لکمان کے بارے میں میں نے ارز کر دیا قرآن ان کی تحقیق میں نہیں پڑا اتنی بات کی قرآن نے ہم نے لکمان کو کیا عطا کی؟ حکمت عطا کی، دانش عطا کی اور یہی دانش اور وزڈم ہے جس کی آج ہر مسلمان کو ضرورت ہے ہر باشور مسلمان کو ضرورت ہے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو حکیم لکمان کو اللہ فرمارے ہم نے حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اس کا فائدہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے تو اللہ تو غنیون حمید ہے لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ وہی بات کی حضرت لکمان نے کیونکہ آپ کے زمانے کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ حضرت لکمان نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے تھے حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان تھے یہ بھی روایات ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے تھے یہ بھی روایات ہیں اور یہ بھی روایات ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام کا زمانہ آپ نے پایا تو یہ ساری تفسیری روایات ہیں لیکن اسلام نے جس چیز پر فوکس کیا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اور حکیم لکمان کے بہت سارے سالوں بعد وہی بات حضرت لکمان پہلے کہہ رہے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اب یہ ایک اور بازین میں رکھیں صورت ہے مکی تو مکی کے لوگ بڑے قصے اور واقعات کے اوپر یقین رکھتے تھے بلکہ یہ بات زیادہ پرانی نہیں آئی سے پچاس سال پہلے جو خواتین ہے گھر کی بوری مائیں دادیاں نانیاں اور بزرگ یہ کسے کہانیاں سناتے تھے تو ایک بڑا امپیکٹ ہوتا تھا اس کا یہی جو کلچر تھا یہ عربوں میں موجود تھا تو وہاں لکمان کے کسے موجود تھے ذلکرنین کے کسے ان کے اندر موجود تھے اور وہ اصحاب کاف جیسے لوگوں کو جانتے تھے کارون کی مثالیں ان کے اندر تھیں تو قرآن نے ایکزیکٹ بات ان کے سامنے کی ہے کہ جن کو تم تاریخی ہیرو سمجھتے ہو وہ تو خدا کے بندو یہ یہ لوگ تھے تم ان کی عزت بھی کرتے ہو اپنے آپ کی طرف ان کو منصوب بھی کرتے ہو میرے بیٹے تُو نے شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں اٹھارانا شرک بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ نصیت کی بات ہے ماں ایک مشکل پہ مشکل برداشت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اور حمل کو اٹھاتی ہے اور اللہ کا شکر کرو والدین کا شکر کرو اور اگر وہ تمہیں فورس کریں شرک کرنے کا تو اس کے بعد تم ان کی اطاعت نہ کرو لیکن ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پھر بھی پیش آؤ تو بیٹے غرور اور تکبر نہ کرو نماز پڑو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور سبر کرو اور اس کے علاوہ لوگوں میں جو ہے وہ ایسی بات نہ پھیلاو کہ جس کے اندر مسائل پیدا ہو زمین کے اندر اکڑ اکڑ کرنا چلو اللہ اکڑنے والے کسی شخص کو قبول نہیں کرتا تو بارہ سے لے کر انیس تک جو ہیں یہ حکیم لکمان کی باتیں اپنے بیٹے کو نصیت کے طور پر موجود ہیں اور چلنے میں میانہ روی اختیار کرو آواز کے اندر نرمی اختیار کرو اور کیوں مثال بڑی پیاری دی کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے کہ وہ اونچا بولتا ہے تو یہاں تک جو آیات ہیں آیت نمبر بیس تا بتیس جو ہے یہ قدرت خداوندی کے دلائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اروہ بل اروہ تلوس کا جو ہے اس کی مثال دی ہے ایک مضبوط بندھن کی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جکا لیتا ہے سر تسلیم خم کر لیتا ہے گویا کہ اس نے آپ نے آپ کو ایک بہتر بندھن سے باندھ لیا ہے زمین و آسمان کی بات ہے ٹائم کی مناسبت سے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں آپ اس کو ذرا خود دیکھ لیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھتا ہے ساری کائنات سے زیادہ علم رکھتا ہے کسی نبی کسی ولی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس کو ملا ہے بارگاہ خداوندی سے ملا ہے خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ اولیاء ہوں اور غیب کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے کائنات میں اگر کوئی عالم الغیب ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس چیز کے اوپر اس صورت کا اختتام ہو گئے اس کے بعد ہے سورہ سجدہ اس کی تیسہ آیات ہیں یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے نام سے ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کی آیت نمبر پندرہ کے اندر سجدہ موجود ہے میں پھر وہی بات ارز کرتا ہوں کہ اس کا جو ابتدائی آیات ہیں وہ مقدمہ ہے آپ ایک لین میں دیکھیں اللہ نے کتنی باتیں واضح کر دیں کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ آئی کہاں سے ہے کیا حضور نے خود بنائی ہے یا اورنٹیلسٹ اور جو غیر مسلم تھے اس زمانے کے جو نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطراز کرتے تھے وہ کہتے تھے حضور ملے ہیں شام کی طرف جاتے ہوئے جنابے ابو طالب کے ساتھ راہب کو اور راہب نے جو باتیں بتائیں وہ ماذ اللہ سمو ماذ اللہ مسلمانوں کے نبی بڑے ذہین تھے تو انہوں نے پلے باندھ لیں اور چالیس سال بعد انہی باتوں کو ایڈٹ کر کے لکھ کے قرآن بنا لیا تو یہ اورنٹیلسٹ کے آج بھی اطراز ہیں پہلے بھی اسی طرح کے ان کے بونڈے اطرازات تھے قرآن کہنا ہے رب کی طرف سے اس کے نزول کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے یہ جو بات کہتے ہیں کہ گھڑلی ہے محمد نے یہ ماذ اللہ ان کی غلط بات ہے اللہ کی قدرت کا بیان ہے اللہ نے کائنات بنائی بھی ہے اور اس کے امور بھی سمال رہا ہے یہ چیلنج ہے آج کے ایڈیسٹ کو اور ملہدین کو اللہ نے کائنات بنا دی پھر وہ ایک طرف چلا گیا نہیں تمام کائنات کی جو تدبیریں ہیں وہ کون کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے اور اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات کے لبا کسی کائنات کے فرد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اللہ نے کسی نبی اور ولی کو جو علم دیا ہے وہ من جانے بلہ ہے لیکن حقیقی علم ذاتی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس موجود ہے آیت سیدہ بھی ہے مکی صورتوں کی طرح تقابلی انداز ہے آیت نمبر ذرا انیس اور بیس کو دیکھئے گا تو ایمان اور عمل سالے کا تذکرہ ہے اور اس کا رواد جنت الماوہ ہے اور جو فاسق ہیں جنہوں نے اللہ کے آکام کا انکار کیا ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ نار ہے دوزخ ہے تو یہی اسلوب جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں اپنایا گیا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کریم کو تسلی دی ہے اور ان کے اندر گھسنے کی ممانعت کی ہے اللہ فرما رہا ہے مابو فعارد انہم سورہ سیدہ کی آخری آیت مابو فعارد انہم ونتظر انہم منتظرون مابو بین سے اعراض کر لیں اپنی صلاحیتوں کو زیادہ ان میں کھپائیں نہ اعراض کر لیں ان کی بری باتوں کو ان کے انکار کو جو ہے وہ آپ درگزر فرمائیں اور انتظار کریں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ بھی انتظار کریں آپ نے تبلیغی حق ادا کر دیا حق اس کا یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ذرا انتظار کرتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا آج کی آخری سورہ مبارکہ یہ ہے سورہ احضاب یہ بڑی امپورٹنٹ سورہ مبارکہ ہے ٹائم ہمارے پاس تقریباً سات ایک منٹ موجود ہیں ان سات منٹس میں سات ہی منٹ موجود ہیں سات منٹس میں ہم میں کشش کروں گا کہ میں اس کا کرکس آپ کے سامنے رکھوں آزاب جمع ہے حضب کی حضب کا معنی ہے گرو اس کے اندر ایک غزوے کا تذکرہ ہے جو غزوے بدر اور غزوے اہد کے بعد ہوا پانچ اجریس کا جو ہے وہ سن تھا نبی پاس علم کی اجرت کا پانچوں سال تھا اس کے اندر تمام قبائل نے کٹھے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا اس وجہ سے اس کو احضاب کہتے ہیں کیونکہ غزوے بدر میں کافی نقصان ہو چکا تھا اہل مکہ کا غزوے اہد میں پینترہ بدلا گیا مسلمانوں کو تھوڑا سا جنجھوڑا بھی گیا بدر میں کفار نے ستر پچھتر لاشے اٹھائے اور اہد کے میدان میں مسلمانوں کو بڑا جانی نقصان اس کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہم اس کے تعرف میں پڑھ آئے تھے تو یہ جو غزوے اعذاب تھا یہ دونوں طرف سے بڑی اہمیت کا حامل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جا بجا فرمایا کہ مابوب ہم نے ان کی فضا ہی اکھیڑ دی مابوب آپ لوگ جب ڈر رہے تھے آپ کے جو غلامان تھے آپ کے ساتھ جو تھے وہ جب مختلف قسم کی تدبیریں سوچ رہے تھے تو اس وقت ہم نے ہی ان کی فضا کو الٹ کیا اور پھر فتح آپ کا مقدر بنائی تو یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورہ مبارکہ ہے موٹے موٹے اس کے لیگل کچھ آقام ہیں میں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر اس کے خلاصے میں جائیں تو اپنی باتوں کو وائنڈ آپ کر سکیں اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہنا عربوں کا رواج تھا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر احکامات مرتب ہوتے تھے یہ آیت نمبر چار کے اندر اس مسئلے کو واضح کیا گیا اس کے بعد نبی پاس صلی اللہ مکہ سے مدینہ جب آئے تو آپ نے دو دو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں موخات مدینہ حتیٰ کہ ان کو جو صحابہ تھے اتنے ڈیڈی کےٹڈ تھے انصار کے مہاجرین کو اپنی پراپٹی میں حصہ دیتے تھے اور پھر جو ان کے اپنے رشتدار تھے وہ محروم رہ جاتے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے آیت نمبر چھے کے اندر وراست اور پراپٹی جو ہے وہ اپنے مواخاتی بھائیوں کے بجائے صرف اور صرف اپنے خونی رشتداروں کو دینے کی بات کی ہے آیت نمبر تیتیس کے اندر ازواج متحرات کے فضائل ہیں اہلِ بیعت اس سورہ مبارکہ کے ان الفاظ میں ازواج متحرات کو کہا گیا ہے اور اہلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ہم سب کا کہ اہلِ بیعتِ اتھار جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں اور جو پانچ عظیم شخصیات ہیں جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کی اہلِ بیعت ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ اہلِ بیعت تین قسم کے ہیں ایک اہلِ بیعتِ سکنا ہے جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں یعنی حضور کی بیویاں ایک اہلِ بیعتِ نصب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب چلا ہے اور وہ حضرتِ علی المرتضی اور جنابِ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ اور پھر امامِ حسن امامِ حسین اور آج تک ہر اہلِ رسول کا شخص جو ہے وہ ہم سب کے لئے قابل احترام ہے حضرتِ عبد المطلب کی وہ اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کے چچا وہ جو مومن تھے سارے وہ سب اہلِ بیعت تو تین اہلِ بیعت کی اقسام ہمارے بزرگوں نے گنائی ہیں آج کیونکہ امہ عائشہ کا دن بھی ہے اس حوالے سے خراجی عقیدت ان کو بھی پیش کرنا ہے آپ امت کی ماں ہیں بائیس سو دس عادی سے مبارکہ آپ سے مروی ہیں اور امت نے صحابہ نے تابعین نے ان سے فتوے لیے ہیں ان سے رہنمائی لیے ہیں اور ان کی امت کے لئے خدمات ہیں متبنہ ایڈاپٹیڈ سن مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا پر اپٹی میں شریک نہیں ہو سکتا وہ ہم سب کی بیٹیوں کے لئے بینوں کے لئے غیر مارمی ہوتا ہے اس کا حکم آیت نمر سینتیس کے اندر کہا گیا پیچھے بھی اس کا ذکر ہے ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے آقا کریم علیہ السلام کا خاتم الانبیاء ہونا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا چالیس نمر آیت میں حضور کی ختم نبوت کی بات ہے اور یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں جاننے کے لئے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے ایک میل اور فی میل ممبر ایسے جن کا نکاح ہوا ہو لیکن ان کی رخصتی نہ ہوئی ہو میاں بیوی والا تعلق نہ قائم ہوا ہو اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیں نکاح ہوا ہوا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو خلوت سیہ نہ پائی گئی ہو تو طلاق دینے کے بعد اس عورت کی عدت نہیں ہے اس مسئلے کو آیت نمبر 49 میں بیان کیا گیا ہے یعنی آپ ماروزی سوال ایک ڈیویلپ کر سکتے ہیں کونسی ایسی عورت ہے جو اس کا نکاح ہوا ہوا ہے لیکن اس کی عدت نہیں ہے تو کونسی عورت ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا ہے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا 49 نمبر آیتیں مبارک ہے آقا کریم علیہ السلام چار سے زیادہ ازواج امت کی مائیں اکٹھی نکاح میں رکھ سکتے ہیں امت صرف چار رکھ سکتی ہے آیت نمبر 50 کے اندر یہ بات ہے اور پردے کا حکم یہ آیت نمبر 55 کے اندر ہے کہ عورت جب بھی باہر نکلے تو بھاری چادر لے کر نکلے اس کی پوری تفاصیل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور قرآن مجید کی مہتبر آیتیں مبارکہ ہر مسلمان کی جان ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ بھی سورہ عذاب کی اندر ہے اور آیت نمبر 56 نمبر آیتیں مبارکہ ہے یہ کچھ لیگل اور موکم آقام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں میں آپ چیدہ چیدہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ایک اور یونیک نیس رکھی ہے اللہ نے اس کے اندر تقوی کے اوپر بڑا فوکس کی ہے میں بار بار آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں ہماری سیاست اور سیاست کا نظام کبھی بھی کارامد نہیں ہو سکتا ہمارا نظام تعلیم کبھی بھی ہمارے پوزیٹیو کام نہیں آ سکتا ہماری معاشرت نمازوں روزوں سے شاید ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تاکہ انسان کے اندر تقوی کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ انسٹال نہ ہو تقوی کیا ہے خوف خدا ایک ایسی کیفیت جو گناہوں کو دور کرے اور نیکی کے قریب کرے جیسے میگنٹ ہوتا ہے مکنہ تیس آپ اس کو توڑ دیں تو وہ ایک مکنہ تیس ایک طرف سے جڑ جائے گا لیکن دوسری طرف سے آپس میں نہیں جڑے گا دیکھیں مکنہ تیس ایک ہے لیکن اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ جڑ رہی ہے اور ایک سائیڈ نفرت پیدا یہی دل کی کیفیت ہے جب دل نیکیوں کے قریب ہو نیکیوں سے محبت کرے انسان کو نماز پڑھنے پہ مجبور کرے تو وہ متقی ہے لیکن وہی دل اگر برے کاموں میں لگتا ہے تو اب وہ بندہ متقی نہیں ہے اللہ نے اس صورت میں تین لوگوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو سب سے پہلا حکم یا ایوہ النبیو اتک اللہ اے نبی تقوی اختیار کیجئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کیا حکم فرمایا تقوی اختیار کیجئے آپ درمیانی آیات مبارکہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر پچپن کے اندر ازواج متحرات کو اور امت کی جو خواتین ہیں ان کو کہا ہے وَتَّقِينَ اللَّهِ اے اور تو تم بھی کیا اختیار کرو تقوی اختیار کرو آپ اسی صورت کی اینڈ اینڈ والی آیات مبارکہ میں چلے جائیں گے تو آیت نمبر ستر کے اندر تو تقوی میرے بھائیوں اسلامی نظام کی جان ہے تقوی آتا کیسے ہے کیا نمازیں پڑھنے سے انسان متقی بنتا ہے یا متقی ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے یہ بات بڑی سمینے والی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو شرم آتی ہے مسجد میں جاتے ہوئے میں نے داڑی نہیں رکھی تو مسجد میں کیسے جاؤں نہیں یہ ساری آپ کی ذہنی اختیارات ہیں آپ اللہ کے آقامات کی بجا آوری شروع کر دیں اللہ تبارک وطالعہ آہستہ آہستہ تقوی پیدا فرما دے گا انسان متقی نہیں ہے نماز پڑھے متقی بن جائے گا انسان قرآن پڑھے متقی بن جائے گا اصل بات تو ہے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا تو میں یہ گزارش کرتا ہوں استغفار کی کسرت کریں صرف اتنے الفاظ کے ساتھ اوپر درود پاک کا پینٹ کریں آپ سمجھے استغفار سے زنگ اتار رہے ہیں اور درود پاک کا آپ پینٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ مسنون اذکار کی طرف آ جائیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضائف ہیں جن کو آج ہمیں کرنے چاہیے کھانے پینے کی دعائیں اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں سونے کی دعائیں اور اس کے بعد پانچ نمازیں اپنی پوری کریں اور آج کے دور میں رزق حلال کمائیں آپ یقین مانیں اس آدمی سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کی جو ایک ان کی ثقافت تھی اس کو بہت حد تک چینج کیا مرد اور عورت معاشرے میں برابر نہیں تھے مرد اور عورت کو بڑا الگ الگ سمجھا جاتا تھا عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا تو اللہ نے یہاں آیت نمبر پینتیس کے اندر بڑی وضاعت فرما دی کہ اسلام لانے والا مرد ہو یا عورت ایمان لانے والا مرد ہو یا عورت یکسوی اختیار کرنے والا مرد ہو یا عورت سچا مرد ہو یا عورت سبر کرنے والا مرد ہو یا عورت روزے رکھنے والا مرد یہ پورے کے پورے الفاظ گناہ کے کہہ دیا مرد ہو یا عورت ہم ریوارڈ دونوں کو اکٹھا دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مرد نماز پڑے تو ثواب ملے گا اور عورت نماز پڑے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اسلام نے یہاں مساوات کی بات کی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں برابر ہیں مرد اپنے شعبے میں یونیک ہے عورت اپنے شعبے میں یونیک ہے جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی جو عورت کر سکتی ہے وہ آخری بات اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک آیت ذکر کی ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة حسانہ کہ میرے حبیب کریم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے کیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف کفار کے لیے نہیں منافقین کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے اس کے اندر نمونہ ہے اگر کوئی حبیب کریم کے در اقدس پہ آ جائے تو اس کو نوازہ جاتا ہے اور اسی شخصیت کے اس وعہ پہ عمل کر کے انسان سرخرو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے فضل سے اور اللہ نے اگر ہمیں حمد توفیق دی تو کل ہماری یہ پانچویں منزل قرآن مجید کی مکمل ہو جائے گی اور ہم تین صورتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ہم تئیسویں پارے میں سورہ یاسین کو مکمل کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی اس تراویی کو روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے وہ سارے بھائی دوست بزرگ جو مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے جو تراویی میں ہماری جان ہوا کرتے تھے مسجد کی رونک ہوا کرتے تھے اللہ ان بزرگوں کی گھر میں جو تراویی اور روزیں ہیں ان کو قبول فرمائے اور ہماری مسجد کو اور ملک پاکستان اور عالم اسلام کی ہر مسجد کو اللہ شاد اور آباد فرمائے مسجدوں کی رونکے بحالوں اللہ ہمیں اس عالمی وبا سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو نظریاتی جغرافیائی علمی روحانی مادی جتنے مخالف ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيَا الْبَلَا